انہیں ملادینے کے ضرور پر ایک ملاج وحدانی ان پر تاریخ ہو جائے اور جب ملاج وحدانی تاریخ ہوگا تب اس کا اوڈاد ہوگی ان کی بہن پہنچے گی تب صورت کا فیضان ہوگا اور مبضی سیاد سے تب انسانی صورت فیضان ہوگی اگر آپ ذراعی سے غور کریں کہ فیضان کے سامنے آ جائے کہ انسان نے کبھی نہ سوچا اس منزل کو کہ تیرے اندر قدرت میں کتنے جیس سر کیے ہیں اور تیرے اندر تجھے انسان تک لانے میں کتنے درجات سے اکر آئے ہیں تُو نے اپنے جسم کو دیکھا تُو نے اپنے جسم کو دیکھ کر اپنی قوتوں کی نبازی کی اور اس کے بعد تجھے یہ تونسنا پھرا کہ ہمارا جسم جن اجزاء سے بنا ہے اور جس طرح خلق ہوا ہے انہیں ہم اگر پہلا درجہ دیکھیں تو ایک مادبہ ہے اور ایک صورت مادبہ اور صورت بن کے جسم بنتا جس کے اندر قوت نشنمہ تب جاتی ہے تو نباز بنتا جب ہمارکت پیدا ہو جائے تو ہیمان بنتا جب نب سے ناکتا اور عقل آ جائے تو انسان بنتا تب انسان بنتا اور جب آتنے اندرہ فرما دیا تو سراب اندولی جی اپنے اجزاء ترکیلی تحلیف کو دو جنوں سے بناتا مکھر تھا ہیو سے بناتا کجر تھا چون سے بناتا تو ہیمان تھا پانچ جنوں سے بنا تو انسان ہیمان ہے پانچ جنوں سے انسان بنا ہے ایک مادبہ ایک صورت ایک قوت نامیہ ایک قوت حصہ حرکت حیمانیہ ایک قوت آخر یہ پانچ عطی قدرت کے ہیں حضور ہمارے خلق کرنے ہی میں جب پانچ کی ضرورت تو کیا ترکی کرنے میں یہ پانچ الگ ہو جائیں گے کیا یہ جدہ ہو جائیں گے مگر ہمارا صور بطریت کیا کچھتا ہے اسے بھی تو چونچو ہمارا صور بطریت یہ کچھتا ہے کہ اگر منہ نے ہمیں یہ عجزہ دے کر حد دینی پانی یہ پتت میں فیض جون سے پہنچایا تو ہمیں ان عجزہ کا شکریہ دا کرنا چاہیے ہم شکریہ دا کرنے کے بجائے تو فرانے نعمت کر رہے ہیں لیکن اس نے ہمیں طریقہ بتا دیا کہ دیکھو چکرگزار بندے بنو نعمت بستی جائے اور جب پانچ جنہیں ہم نے دیئے ہیں تو ہر جن کا ایک شکریہ دا کرو اگر ہر جن کا شکریہ دا کروگے تو کم سکم پانچ وقت کی نمازیں پت ہوگے اب ذرا ان پانچ وقت کی نمازوں کا پلسفہ تو سیکھئے دیکھنے میں تو یہ ہے کہ اسلام نے پاس وقت نمازیں کر دیں لیکن نعمتیں آپ نے جب پاس درجے کی حاصل ہی ہیں تو ہر نعمت ایک شکریہ چاہتی ہے لہذا ہمارا فرض ہے کہ ہم سکم وقت نمازیں قائم کر کے کم سکم اپنے تخلیف کے شکریہ کو پیش کریں اب جو لوگ نمازیں نہیں پتے حقیقتنگوہ شکریہ باری سے غافل رہتے ہیں اور انہیں چاہیے کہ کم سکم پانچ وقت نماز کو پھلیں اچھا جب نہیں پتے تو ذرا مرحمت کردگاہ کو دیکھو چہو یہ زید سا ہے کہ یہ دنیا کی کسرت میں غافل ہوں گے خود نہ نماز کو ہیں گے لاؤں میں ان کو بلاؤں نماز کے لئے صلی اللہ لاؤں ان کو نماز کے لئے بلاؤں تو اپنے جانب سے موزن مہین کرتا کہ ازاں دے دے کہ وقت صلی اللہ اتا گیا موزن کیا جا رہا ہے آپ کی نزاز جانی کے لئے آپ کے خودنمائی کے لئے آپ کے انتراثل کے لئے کہ آپ کا خود پرس تھا کہ آپ نماز کے لئے آ جاتے ہیں لیکن آپ وہیں کہ بغیر بلائے کسی کے گھر نہ جائیں گے تو خدرت نے کہا اچھا بھئی ازاں دے دے آپ تو بلائے جاتے ہو بلائنے پر جو ماں آئے پر ماں یہ اس کا چائل آگے ہیں اور جب موزن ازاں دیتا ہے تو تو ارباب تائیز جس طرح تیور بدلتے ہیں اور جو انباغ ہوتے ہیں اور ان کے آئت میں جو خلل پلتا ہے دنیا کی تمام باتوں کا وقت ملتا ہے نماز کہنے کا وقت نہیں ملتا ہے اور اگر نماز کا ذکر کھیڑ دیتا ہے تو اس طرح لوگ سکوت میں پڑ جاتے ہیں کہ ہم کس طبقوں میں آئے تھے یہاں تو روزہ نماز گلے لگ گیا ہم تو آئے تھے تو کچھ عبد کے ساتھ کھارے ہوں گے کچھ علم کے ساتھ کھارے ہوں گے کچھ فضائل کے پھول ہوں گے کچھ معارض کی سمجھیں گی تو اللہ اللہ حبہ اور یہاں آکر نماز ہے دنیا روالہ کیوں آپ کو نماز سے حیرت ہے کیوں آپ کو غفلت ہے میں موزن نہیں کہتا مگر منبر کا حق ہے موزن تلرات میں اور اس کے بعد میں کہوں گا اس لئے میں اتدامی یاد کر رہا ہوں کہ منبر کا حق ہے کیا اسے استماعات میں کم سے کم حقانے شریع کی تبلیر کر دے اور اسی طرح متوجہ کر دے کسی کا جیتہ ہے ممکن ہے کہ اس وقت ان کے کل سبو نماز سبو کر دے اس وقت ممکن ہے جانے کے بعد نماز سبو کر دے نمازوں کا فکرہ بڑا ہمیدہ ہے ہر طرح کی سر اپنی چاہتے ہو میراج نہیں چاہتے میں تو بار بار کہہ چکا ہوں مگر پھر کہتا ہوں کہ اس میں موزن سے تمہیں بلائا ہے کہ آؤ اکام اے صلاح آؤ نماز پا اور موزن کو بھی وہ اتداد دی ہے اس نے کہ آپ نے جتنا نظر سے گرایا اتنا ہی اس نے سر جاتا ہے آپ نے جتنا گرایا اتنا ہی اس نے سر جاتا ہے آپ مفجد لاکھوں روپے کی بنوا دیں گے اور موزن تاک سات دس روپے دو روپے چار روپے جو کسی کام کا نہ ہو وہ موزن بنے چونکہ آپ کی مگاہوں نے گرا دیا ہوتے خدا قدرت میں اس کا درجہ اپنے گھر میں اتنا ہنچا رکھا کہ ہر ایک مسمع کر رہے اور وہ مازنے پر چلا جائے بڑے بڑے لوگوں کی گردنیں چھکی ہیں اور اس کی آلاز بلند ہو رہی ہے اس کا قدم جہاں ہوتا ہے وہاں سر لوگوں کے نئی ہوتا ہے اور تو کیجئے اپنے گھر عزت دیتا ہے کیوں اس لئے کی میری آلاز بلند کر رہا ہے یاد رکھو جو حقی آلاز بلند کرے گا اس کی خدا کے گھر میں اتنی عزت ہوگی کہ اگر موزن ہے تو مازنے پر آئے گا اور اگر جانِ آزان ہے تو مہرِ نبوت پر آئے گا اللہ 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 ان کے اعلانیں حق پر رکھا ہے یعنی عزان دلوائی اور جب عزان دلوائی تو حضور ہماری غفلے پر ان کے لئے محمید نے عزان اور بار بار بلا رہا ہے اور ایک وقت نہیں بلاتا بلکہ ہر نماز کے رب عزان کا حکم دیتا ہے صلو کو بلاؤ زہر کو بلاؤ نظر کو بلاؤ ہر بار عزان دو ایک دفعہ دن میں بلالینا کہتی تھا مگر نہیں ہماری غفلے سے وہ واپس ہے ایک دفعہ بلانے سے آ دے گئے تو پھر غافل ہو جائیں گے پھر بلاؤ پھر غافل ہوں گے پھر بلاؤ مرازہ اس طرح کو بلاتا ہے اور بلانے میں کہا کرسا ہے جا کے دیکھ موزن ابتدا کرنا اس سے اللہ اکبر اللہ اکبر یہ جملہ اس لئے کہہ دینا کہ دنیا کی جتنی بڑائی ہے وہ نگاہوں سے گر جا کسی چیز کو میرے طرح بڑا نہ سمجھیں جب دنیا کا وقار نگاہوں سے گر جائے گا تو پھر گردگار کا جلوہ ساہنے آئے گا ہر اس لقے میری طرح متوجہ ہوں گے زیادہ دیکھ کہہ دینا سامنے والے ایک طرح کہہ دینا کافی تھا مجھے تیری حکمتوں کو کون جانتا ہے انہوں سے حکم دیا پھر کہنا حکم دیتا ہے پھر کہنا چار مرتبہ کہنا ایک دفعہ میں اللہ اکبر میں ہم بے دار نہیں ہوئے چار دفعہ کہا جاتا ہے نجانے نگاہے حکمت باری کس چیز پر ناظر ہے چیز ہے چار مرتبہ ہمارے سامنے ملکن ہے کہ ہم اناصر کی چار دیواری میں عصیر ہیں اناصر کی چار دیواری میں عصیر ہیں ہاغ ہمیں اُغھرنے نہیں دیتے پانی ہمیں چلنے نہیں دیتا ہاغ ہمیں سر اٹھانے نہیں دیتے خوا ہمیں برقرار رہنے نہیں دیتے یادے والی کی سماحی چار دیواری میں بجھی جاتی ہم نے اگر نو لگائی تھی تو ساتھ سر گئی اور کچھ نہ ہوا اور اگر انہیں لوت تیز بھی کی تو ہوا آئی اور ذل ہو گئی اور اگر انہیں چاہاں بھی تو ہاں بھی جل کے بڑھا گئی اور اگر انہیں کوئی بھی کی تو ہماری سوئی پرسان ہی پھر گیا فضرت جانتی ہے کس کس نہ کس میں یہ مطلع ہے جالا کہتی ہے فضرت ایک دفعہ اللہ ورد بر نہ کہنا چار دفعہ کہنا پہلی دفعہ کہو گے ایک ہنسوس گرے گا جزارہ کہو گے دوسرا ہنسوس گرے گا جانسوس گرے گا جانسوس گرے گا اور جب جب سب انہاصر پہنچ ہو جائیں گے تو حریت کی سزا سامنے آئے گی اور جب حریت ایک حالیت آئے گی سب کہو کہ اصدو اللہ الہ الا اللہ اب کہو گے اصدو اللہ الہ الا اللہ کی تحادت ہم ان مادی کساپتوں میں کھر کے اگر دینا چاہیں تو اصدو اللہ کا رہا ہے اوزان اصدو اللہ علیت کا حابت میں وہ عروض پیدا نہ ہوگا اگر میری گلاہی دینا چاہتے ہو تو حالم مادیت کو ٹھکرا کے روحانی فضائوں میں ساپ لو اور جب وہاں آ جاؤ گے تو اقلی حصتیں ساہنے آئیں گے فکرت کے نمونے ساہنے آئیں گے خدرت کے آئینے ساہنے آئیں گے بہتریت کا آف ہوتا جائے گا میرے جلوے آئینے بہتریت میں سب سے جائیں گے ہوگے بہتر مگر میری جلوہ گاہ بن جاؤ گے اور اگر تمہیں کوئی میں یہ پسند آگیا تو حافظہ ہوگا میرا ہوگا میرا ہلکہ ہوگا میرا ہوگا اور وہ تمہیں مظہر لگاہت بن جائے گا